السلام علیکہ یا عبا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ مبارک رمضان کے دوسرے دن کے روزے کی دعا اس دعا کی تلاوت کا ثواب روایات کے اعتبار سے کہ پروردگار عالم ہر قدم کے بدلے ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا ایسی عبادت کے جس میں دن کو روزے رکھے گئے ہوں اور راتے نماز پڑھنے میں گزاری گئی ہوں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے دن کے روزے کے ثواب کو اس طرح سے بیان کیا کہ اللہ تمہارے اٹھائے گئے ہر قدم کے بدلے میں ایک سال کی عبادت ایک پیغمبر کا ثواب اور ایک سال کی روزوں کا عنوان لکھتا ہے مہارک رمضان کے مسائل کے زیل میں پہلے روزے سے جو تعریف روایت میں بیان کی گئی روزے سے کیا مراد ہے یعنی عام طور پر خیال کیا جاتا ہے روزہ یعنی نہ کھانا اور نہ پینا یعنی چند باتوں سے پرحیث کرنے کا نام روزہ ہے ہو سکتا ہے کہ روزہ ظاہر اسی کا نام ہو روزہ ظاہر کے ساتھ روزہ باطن یعنی امام صادق علیہ السلام کے الفاظ کے اعتبار سے روزہ صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں بلکہ اس سے مراد کے انسان اپنی زبان پر کنٹرول لکھے نگاہوں کو حرام سے بچائے آپس میں جھگڑے سے پرحیث کرے حسد سے غیبت سے فضول و بحث و تقرار سے اپنے آپ کو بچائے قسم نہ کھائے چاہے سچ ہی کیوں نہ ہو گالی دینے برے الفاظ سے پرحیث کرے کسی پر ظلم و ستم نہ کرے اور مایوسی کی کیفیت سے اپنے آپ کو الگ کر لے روزہ کی نیت انسان کے لیے عبادت کے حوالے سے شرط ہے کہ نیت کو انجام دے اس لیے روزہ بغیر نیت کے انجام نہیں دیا جا سکتا سرکار مولا متقیان علیہ ابن ابی طالب علیہ السلام ماہی مبارک رمضان کی دوسری رات کے آمال کے بیان کے ساتھ یاد دلا دوں کون مولا اور کیا مولا کی محبت قسم بخدا اللہ کا رسول نے ایسے دو شہیدوں کو حالت خواب میں ملاحظہ فرمایا جو زمانے کے موتبر شہدہ میں شامل ایک جعفر تیار جیسی عظیم شخصیت ایک امیر حمزہ جیسی عظیم شخصیت سرکار سید و شہدہ کربلا کے واقعات سے پہلے امیر حمزہ اور آپ نے سوال کیا ان دونوں شہدہ سے کہ آپ دونوں حضرات نے اس آخرت میں مقام جنت میں کیا آمال کا ثواب سب سے زیادہ محسوس کیا یہ دونوں بیان کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے ماں اور باپ آپ پر قربان ہو جائیں ہم نے سب سے زیادہ جن آمال کے ثواب کو یہاں محسوس کیا وہ تین آمال ہیں ایک آپ پر اور آپ کی آل پر درود بھیجنا ایک پیاسوں کو پانی پلا دینا اور ایک محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا عجل و ثواب مولا کی محبت میں آئیے اس روایت کو مکمل کیجئے مولا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ماہر رمضان کی دوسری رات میں چار رکعت تماز دو دو رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے گا کہ ہر رکعت میں ہم کے بعد بیس مرتبہ سورہ انہ انزلنا کی تلاوت کرے گا تو خدا اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا اس کا رزق زیادہ کرے گا وہ آئندہ سال تک برائیوں سے محفوظ رہے گا اس رات کی وہ دعا جو اللہ کے رسول نے پڑھی اس طرح پڑھی جائے یا الہ الاولین والآخرین وَإِلَهَ مَنْ بَقِيَ وَإِلَهَ مَنْ مَضَى رَبَّ السَّمَاوَاتِ سَبْعِ وَمَنْ فِيهِنَّا فَالِقَ الْإِسْبَاهِ وَجَائِلَ اللَّيْلِ سَكَنَا وَالشَّمْسَ وَالْقَمْرَ خُسْبَانَا لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ وَلَكَ الْمَنُّ وَلَكَ التَّعُولُ اَنْتَ الْوَاهِدُ وَالْسَمَدُ وَاسْعَلُكَ بِجَلَالِكَ سَيِّدِ وَجَمَالِكَ وَمَوْلَاهِ اَنْتُ صَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ وَاَنْ تَخْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي وَتَتَجَاوَزَ أَنِّي عِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ماہِ رمضان ماہِ قرآن ربیء القرآن لیکن قرآن کی تلاوت میں بات یاد دلا دوں کہ ایک آیت ماہِ رمضان میں تلاوت کرنے کا ثواب ایک ختم تلاوت قرآن کے برابر یہ بھی یاد دلا دوں کہ شرعن کوئی واجب نہیں ہے کہ انسان ماہِ رمضان میں جو قرآن شروع کرے تو ماہِ رمضان میں قرآن ختم بھی کرے مقصد قرآن کو ختم کرنا نہیں بلکہ اس سے ہدایت کو حاصل کرنا ہے اس کے دہرے ثواب ہیں ایک ظاہری عمور میں ایک باطنی عمور میں قرآن شفا بھی ہے اور قرآن ہدایت بھی اپنے جسمانی امراض کے لیے بھی اس کو پڑھئے اور اپنے روحانی علاج کے لیے بھی اس سے وسیلہ اختیار کیجئے سورہ و تین جو شخص سورہ و تین اپنے فرائض اور نوافل نماز میں پڑھے گا اللہ اسے اس کی مرضی کے مطابق مکان فراہم فرما دے گا اگر کوئی شخص سورہ و تین کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا اور پھر کھانا کھائے گا تو یہ کھانا اس کے لیے فائدہ بند اور اس کی صحت کے لیے بہتر ہوگا پروردگار سے التماس کے خدا ہم کو ماہ مبارک رمضان کی دعا اور ماہ مبارک رمضان کے تلاوت قرآن کا شوق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ